شہباز شریف شہباز شریف سے فیزیبیلٹی سے متعلق سوال کیا تو جواب ملا الڈی اے سے تفصیلات لیں بطار اوپوزیشن لیڈر چیمبرز میں تفتیش ممکن نہیں تھی تفتیشی افسر کے دلائل حلفن کہتا ہوں نیب حکام وہاں بھی تفتیش کرتے رہے شہباز شریف کا جواب مزید جسمانے ریمان مانگنا مزاک ہے شہباز شریف پر کرپچن کا کوئی الزام نہیں شہباز شریف کے وکیل کے دلائل شہباز شریف کی مشکلات میں مزید اضافہ ایک اور کیس میں گرفتار نیب نے آشیانہ کے بعد رمضان شگر مل کیس میں بھی گرفتاری ڈال دی شہباز شریف کی گرفتاری آج ڈالی گئی نیب وکیل وارسلی شہباز شریف کی آمد سے قبل لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد جمع کارکنوں اور پولیس اہلکاروں کے درمیان جھڑ پیں دھکم پھیل لیگی کارکنان کی عدالت میں داخل ہونے کی کوشش مکرا اور پولیس میں بھی تلق کلامی حمدہ شہباز اور خاجہ عمران عزیز سمیت لیگی ارکان اسمبلی بھی موجود خواتین کارکن بھی سراپا احتجاج ناربازی وزیر آزم وزیر آلہ اور ڈی جی نیب کا گٹس جوڑ نون لیگ کی سیاست کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہر پیشی پر حکومت کا خوف پڑ جاتا ہے جتنے مرضی کنٹینر لگالیں حکومت کو مہنگائی کا جواب دینا پڑے گا رہنما نون لیگ مریم اور انگزیب کی لاہور نیو سے گفتگو خاجہ عمران نظیر بولے حکومت صرف فیس بک پر چل رہی ہے اصل حکمران اور حکومت جلد واپس آئیں روڈیشل کامپلیکس کی سیکیورٹی سخت پولیس انٹی رائٹ فورس اور رینجرز کے ایک ہزار اہل کارتائیونات احتساب عدالت کو جانے والے تمام راستے کنٹینرز لگا کر سیل ایم ایو کالیج لوئر مال روڈ اور سیکیٹریٹ چوک سے ملحق کا راستے بند چٹ چوک سے سیکیٹریٹ جن مندر سے ایم ایو کالیج اور چبرجی چوک سے ایم ایو کالیج کے راستے بھی سیل ٹرافک کا شدید دباؤ راستے بند ہونے سے طلبہ اور شہریوں کو شدید مشکلات لاہور میں مسافر خانوں کی تعمیر کا معاملہ وزیراعظم عمران خان آج ریلوے سٹیشن کے سامنے مسافر خانے کا سنگے بنیاد رکھیں گے تیاریاں مکمل مسافر خانے کے اطراف میں سیکیٹری ہائی ایلرٹ سراغ رسان کتوں کی مدد سے تراشی دیپٹی کمیشنر سالح سعید کا دورہ انتظامات جلد مکمل کرنے کے ہدایت عملے نے ریلوے سٹیشن کے اطراف میں دکانے اور مارکی ٹیم بند کرا دی داتا دربار کے سامنے عملے نے مسافر خانے کی تعمیر کے لیے سترہ درخت کٹ دیئے لاہور نیوز کی خبر پر ایکشن سینئر وزیر عبداللیم خان کا درختوں کی کٹائی کا نوٹس حکام سے جواب طلب داتا دربار کے سامنے مسافر خانے کی تعمیر کے لیے کام جاری بلڈوزر، رولر، کرین اور ٹریکٹرز کی مدد سے تعمیراتی کام ہر چور اپنے آپ کو چوکی دار سمجھتا ہے کرپٹ سیاستدانوں کا خاتمہ دیکھ رہا ہوں نئے سال میں نئے چہرے افق پر ابریں گے ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود قرائے نہیں بڑھائے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی پریس کانفرنس ریلوے ہیڈکوارٹرز میں اجلاس ایم ایل ون، ٹو، ٹری اور فریٹ سے متعلق مشاورت کی گئی پنجاب یونیورسٹی کا ایک سو چھبیس ماہ کانوکیشن فیصل آڈیٹوریا میں پروکار تقریب گورنر پنجاب چودری سرون نے طلبہ میں ڈگنیاں اور میڈلز تقسیم کیے وائس سانسلر ڈاکٹر نیاز احمد کی بھی شرکت رائیونڈ میں عالمی تبلیغ اجتماع کا تیسرا دن کافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری، سیکیورٹی کے سخت انتظامات علماء اکرام نے اسلامی تعلیمات پر روشنی ڈالی موسیقی